آزادی اظہار رائے پر خدکن حکومت کی صحافت کا گھلا گھوٹنے کی کوشش کراچی لاہور سلامباد کوئٹہ پشاور سمیت پول بھرمی نیوز ون کی نقشیات متاثر تو کہیں شینل آخری نمبر پر دھکیل دیا گیا ذرائع کیبل آپریٹرز کے مطابق پیمرہ کی جانب سے کون پر نیوز ون کے خلاف کاربائی کی حدایت ملی آزادی اظہار رائے پر پابندیاں نامنظور نیوز ون ٹی بی کی نشیات متاثر ہونے پر مل بھر کے پریس کلاف صحافتی تنظیموں اور نامبر صحافی اگزبا حکومتی اختام کی مضمت نیوز ون کے نشیات بندش آزادی صحافت پر حملہ قرار مل بھر میں احتجاج کا اندیا دے دیا نشیات بوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ میڈی ایم کے صدرہ مولانا فضل رحمان نے نیوز ون کے نشیات بوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ نیوز ون کی بندش سے ہزاروں ورکرز کے خاندان متاثر ہوں گے میڈیا کو مشکل حالات کا سامنا ہے ایسے تو عامریت کے دور میں بھی نہیں ہوا شیمن پیپرز پارٹی بلابل فٹو کی جانت سے بھی نیوز ون کی بندش کی مضمت کہا تنقید پر پابندیاں لگانا عمران رویہ ہے ہم صحافیوں اور ان کے حل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں نیوز ون کی نشیات فوری طور پر بحال کی جائیں نون لیگ کے راہما حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ نیوز ون کی نشیات بند کرنا حکومت کی فضلحیت کی نشانی ہے نون لیگ اس مشکل وقت میں نیوز ون کے ساتھ کھڑی ہے منی مورنگ زیب نے کہا نیوز ون پر پابندی قابل مضمت شرمناک اور افسوسناک عمل ہے ایم کی امرانوہ خاجہ اظہار الحسن نے بھی نیوز ون کی نشیات کی بندش آزادی رائے پر حملہ قرار دے دیا کہا معاملے پر حکومت سے بات کروں گا سیکیرچری اطلاع جماعت اسلامی خیصر شریف بولے حکومت کو اپنا چہرہ صاف پڑھنا چاہیے آئینہ نہیں توڑنا چاہیے این پی راہنما عمل ولی خان نے کہا حکومت اپنے مفاد کے لیے میڈیا پر پابندی لگائی پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے نیوز ون کی جبری بندش و آزادی اظہار پر حملے کے مدراتف قرار دے دیا نشیات فوری بحال کرنے کا مطالبہ کہا نیوز ون کی بندش کے لیے کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالنا قبول نہیں ملک کے مختلف حصوں کے عبامتہ نیوز ون کے ساتھ اظہار ایک جہدی شہریوں کا کہنا ہے کہ اظہار کہ آزادی پر پابندی کسی طور جائز نہیں حکومت کو تنقید مصبت انداز میں لینی چاہیے وزیراعظم عمران خان آج سابق صفادکاروں ہتھینگ ٹینکس کے نمائندوں سے گفتگو کریں گے چین کے حالی دورے پر باتشیت کریں گے وزیراعظم سے کی گفتگو گیارہ بچ کر بیس منٹ پر پی ٹی وی پر نشل کی جائے گی خیب پختان خواہ کے تیرہ آزام میں بلدیاتی دخوابات صبح آٹھ بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام پانچ بجے تک بلا تاثر جاری رہے گی مجموعی طور پر پانچ سو سزار پولنگ سٹیشنز خائم جے خان میرکی نشست پر عمر امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈیو کفیل نظامی میں کڑا مقابلہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریفہ چھوٹری برادران کے گھر جائیں گے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحرین کے لیے تحفن مانگیں گے نون لی کے صدر کا کہنا ہے کہ عباب کی طرف سے ان پر عدم اعتماد کا حکم جاری کرنے کا وقت آ گیا عمران نیازی عباب کی زندگیاں چھیننے کے بجائے مستعفی ہو جائے چونیا میں چھانگا مانگا جنگل میں اچان نکا آگ پھڑا کچھی آگ نے بلوک نمبر چار کو لپیٹ میں دے لیا دسٹرک فورنسٹ آفسر کے کہنا ہے کہ آگ بھجانے کی کوششیں جاری ہیں جرق آبو پالی اجائے گا نواب شامی زمین کے تناثے پر قاتل پانچ افراد کے برسہ کلاشر قومی شہرہ پر رکھ کر دھرنا نواب علی محمد کی مقام پر سنکو پنجاب سے ملانے والی سڑک بلوک گاڑیوں کی خطاریں برادری تصادم میں سچو بھی جانبہ پاکستان میں کورونا کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مل بھر میں مزید اکتالی سفرہ جانبہ تک امباد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار سات سو بہتر ہو گئی ایک دن میں تین ہزار دوسو چھے نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شہرہ پانچ اشاریا سات نو فیصد رہی اور پیرس ایس ایون میں آج پشابر ظلمی اور کراچے کے انصر درمیان مقابلہ ہوگا لاہور خلندرز اور کوئٹا گلائریٹرز کی ٹیم میں بھی ٹکرائیں گی گزشتہ روز کوئٹا گلائریٹرز سے سنسنے خیز مقابلے کے بعد سلامبات یونائرکٹ کو پانچ بکر سے ہرا دیا